جی مدیہ یہاں پہ میں یہ سماہ ٹی وی والوں کو بہت پریڈ دینا چاہ آج میں یہاں پہ اس جگہ پہ اس لیے موجود ہوں کہ سماہ پہ ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم جتنا ہو سکے گا لوگوں کی مدد کریں کیونکہ ہمارے شو کا مقصد صرف وہاں بیٹھنا یا باتیں کرنا آپ لوگوں سے نہیں ہے مقصد یہ کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیسے کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی نہ کسی کی مدد سماہ کی اس ٹرانسپیشن کے ذریعے ہو جائے زفر بھائی یہاں پہ چونکہ موجود ہیں تو میں چاہوں گا ہم زفر بھائی سے بھی بات اگر شروع کریں اسلام علیکم زفر بھائی بہت شکریہ آپ یہاں آئے اور میں معذرت چاہوں گا میں ایک جگہ پھسا ہوا تھا میں لیٹ پہنچا اس خاتون نے جو باتیں بولی ہیں اگر میرا یہ اس وقت آپ کے چینل کے توسط سے ہمارے ملک وزیراعظم یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹرانسپیشن تو میں آپ کو یہ بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں سر یہ پاکستان کے اسی گھروں کی مائیں اور بیویاں بول رہی ہیں پاکستان کی اسی پرسنٹ گھروں کی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ یہ کر رہی ہیں وہ اس وقت رو رہی ہیں اسی طرح سے رو رہی ہیں وہ عورت تو اس لیے باہر آگئی کہ اس کے بچے بھوکیں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں لوگ میں تو یہ کیمپین چلا رہا ہوں کہ پہلے ہم ایک وقت کا بولتے تھے آج لوگوں نے دو وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے یقین کریں احسن بھائی خدا کی قسم ہم اس دسترخان پر سہری کراتے تھے چالیس چالیس ہزار لوگوں کو صرف اس لیے کہ شہر سے نفرت ختم ہو ہم کہتے تھے آج شتر مرک کھلائیں گے آج بکرے کی مندی ہے پتہ ہے اس وقت ہم کیا کھلا رہے ہیں ہم دال چاول پلاو سادے پلاو یہ کھلا رہے ہیں اور چالیس چالیس ہزار کا رش ہے اور پہلی رمضان کو جو میں ہر سال خوشی سے چیختا تھا تھا نا آؤ کراچی والوں سب ملتے ہیں نفرتیں ختم کرتے ہیں فرقہ واریت ختم کرو لسانی تاثب میں پہلی رمضان کو جب کیمرہ لے کے لائیو یہاں آیا ہوں نا خدا کی قسم میری لائیو ویڈیو دیکھیں میں روزے سے ہوں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں چھے دفعہ لائیو ویڈیو میں کیمرے کے پیچھے رویا ہوں میں نے کہا یہ کون سا مجمع ہے ہر ایک کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ والدین نے بچوں کو بولا ہے بیٹا سونا نہیں چلو کھانا کھاؤ وانا پورے دن بھوکے پیٹ سیری روزہ رکھنا پڑے گا زفر بھئی افورڈ ہی نہیں کر پارے لوگ کیا کر رہے ہیں کوئی افورڈ نہیں مار دیا لوگوں یہ عورت نہیں روی ہے پورا پاکستان رویا ہے بلکل ایسے آپ مجھے بتائیں یہ کیمرہ مین آپ کے کھڑے میں بولنا ہوں میرے پاس ایسے علماء اکرام موجود ہیں بھائی بڑے بڑے جن کے فون آ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پارے زفر عباس تم کیوں نہیں شور کر میں نے کہا میں اور کتنا شور کروں میں سارے مافیا سے لڑ گیا ہوں فقیر مافیا سے میں لڑ گیا ہوں حلوں کی مافیا سے میں لڑ گیا ہوں میں نے آٹھ ارب روپے کی مشین نمائش شورنگی پر لیب کی لگا دی جو کروڑوں روپے لیخون کے ٹیسٹ کے لوگ دیتے تھا فری میں ٹیسٹ ہوں گے گلی گلی ڈائلے سے سینٹر کھول دی ہیں ہر مافیا سے تو لڑنا ہوں میرا گھروں تک پیچھا کیا جا رہا ہے دیکھیں میں وہ انجیو نہیں ہوں جو صرف رمضان میں آپ کو نہ ہم پورے سال لوگوں کے لئے لڑنا ہے ہمیں اندازہ زبر ہے ایک بات میں آپ سے سوالیاں پوچھے جاتا ہوں آپ بہت کام کر رہے ہیں پورا سال اور ایک اکیلہ یا دو چار لوگ یا دو چار انجیوز تو اس ملک کو نہیں چلا سکتے ہیں ہم سب جاتے ہیں لیکن ابھی جو زخیرہ اندوزی اور مہنگائی بڑھ جانا رمضان میں ایکسرا پیسے کمانا اس کے خلاب بھی آپ نے بات کی اس کی وجہ کیا یہ بتایا اس کی وجہ یہ تھی میں نے پہلی رمضان کو دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا اگر نہیں دیکھا ہوتا میں کھلے آسمان کے نیچے ہوں میں نہیں کرتا میں نے میڈل کلاس فیملیز کو رمضانوں میں دیکھا تھا کہ وہ ایک درجن کینو ایک درجن کیلہ دو خربوزے گھر لے جاتے تھے فروڈ چاٹ بن جاتی تھی سب بچے جو سال بھر بھی نہیں کھاتے تھے کھالے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میڈل کلاس فیملی کہہ رہی ہے دو کنو دے دو چھے کیلے دے دو اور ایک خربوزہ دے دو میں پریشان ہوگی میں نے کیا ماج رہا ہے معلوم ہوا ایک سو اٹھاون روپے والا کیلہ جو ہے وہ ساڑھے چھے سو ایک سو اٹھائیس روپے والا امرود سالے چار سو روپے کلو اللہ اکبر میں نے دو رمضان کو میں نے کہا پھل ایک لگری بنگے میں اوٹنسیسٹی میں بھی نہیں آتے میں گیا میں نے بچے کو پیسے دی جاؤ ایک پیالہ فروڈ چاٹ کا پھل خرید کے لیا ہوں تو آنا چاہیے تھا دو سو اٹھائیس روپے وہ گیا خرید کے لیا چھپیس سو پچاس روپے کا اللہ اکبر میں نے کہا اس سے لکھاو اس نے لکھا پھر میں اتر کے گیا کیمرہ لے کے میں نے کہا تمہارا ہی بھی لے بولا ہاں میں نے وہاں کھڑے کے بولا ہے پاکستانیوں سرکاری ریٹلس کے حساب سے یہ بتا ہے چار سو پانچ سو روپے کا چھپیس سو روپے کا میری فیملی آج سے بائیک آٹ کر رہی ہے میں تمہیں آرڈر نہیں دیتا میری فیملی بائیک آٹ کر رہی ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پاکستانیوں نے وہ کام کیا ہے ملکل صحیح ہے پورے پاکستان نے جب آپ کی ویڈیو آئی جب کرکٹر کی ویڈیو آئی جب سیاست دان کی ویڈیو آئی میں دنگ رہ گیا کہ ایک عام شہری لوگوں نے اپنے دسترخانوں بھی ویڈیو لوٹ کی آج پتا ہے میں آپ کیا خوشکبری دینے جا رہا ہوں سما کے ثلوی ہے جی جی بتائیے بتائیے وہ کیلہ جو آپ چار پانچ دن پہلے پہلی رمضان کو آپ چار سو روپے درجان خرید رہے دیں نوے روپے درجان اچھا اب اس میں اب دیکھئے زفر بھائی ایک بات ہے ہمارے علماء بھی کمیل بھائی بیٹھے ہیں سارم بھائی جی 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 مدیہ بولی آپ بولی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حکمران کو قصور وار ٹھہراتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا پر لگ دیتے ہیں یا بول دیتے ہیں اپنے فون سے کچھ ٹائپ کر دیتے ہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے یہاں پہ دوسروں کے صور پر دوسرے غلط ہیں ایک طرف ہم اپنی سسائیٹی میں جو پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں جو ایک ڈیوائیڈ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا خوفناک ڈیوائیڈ دیکھ رہے ہیں ایک طرف جیسے بھی زفر بھائی نے میں بتایا کہ کس طریقے سے کتنے لوگ یہاں پر آگے دستہ خان پر کھانا کھانے کی بیٹے کھاؤ ورنہ تمہیں سیڈی میں اور کچھ کھانے کو نہیں ملے گا دوسری جانے ہم دیکھنے کہ اثراف بہت جہاں بڑھ گئے تو علامہ صاحب اس حوالے سے آپ کیا کریں گے کیونکہ ہم جس طریقے سے اثراف اور سوشل میڈیا پر ہم دیکھنے کہ لوگ کس طریقے سے کھل کے اپنی دولت کا اظہار کرے کہ واپس کتنا مال ہے کچھ شادیاں تو تو ایسی ہوتی ہیں کہ اس ایک شادی یہ خرچہ اگر باقی تقسیم کیا جائے تو سو سو لوگوں کی شادیاں اور ہو جائیں سو سو بچیوں کی یعنی ایک شادی پر اس طرح سے خرچہ کرتے ہیں اور اس کی پھر خودنمائی بھی کرتے ہیں اچھا اس میں پھر تحقیر کرنا بھی آ جاتا ہے یعنی اپنے آپ کے لئے خودنمائی اور دوسروں کو تحقیر کرنا کہ دیکھو between the lines ہی ہوتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے جو ہم کر رہے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں قرآن کریم میں جہاں گناہوں کی بات ہے یہاں تک میرا علم کام کرتا ہے فقط ایک گناہ ایسا ہے کہ جہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ شیطان کا بھائی ہے شیطان کا بھائی وہ ہے اسراف کرنے والا ان المبدرین کانوں میں نخوان شیطان کہ یہ جو اسراف کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں اس لیے کہ شیطان اپنے رب کا کفران کرنے والا تھا اللہ نے آلیہ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عہدہ و نعمت دی تھی کمیل صاحب علامہ صاحب ایک گزارش سنیں پرسوں کا واقعہ پانچ دن ہو گئے ایک واقعہ میرے آفس میں ایک بندہ آیا میڈل کلاس فیملی مطلب آپ دیکھیں اس کو تو بولیں شاید ڈونیشن دینے آیا اس نے آ کے میرے آفس میں بولا کہ وہ مجھے سے پچیس ہزار روپے چاہیئے ہیں بولا کیوں چاہیئے پچیس ہزار روپے بولا میرا بیٹا مر گیا نو سال کا میڈ دفنانی ہے تین دن سے رکھی ہوئی ہے ہمارے آفس والوں کو اس کا حلیہ دے کہ یقین نہیں آیا بندہ گیا ویریفائی کرنے پھر خدا کی قسم کھا رہا ہوں جس کو چلنا ہے چلے لے جا کے مورچری پر سامنا کرا دوں گا اس کے بچے کی میڈ نو سال کے بچے کی دو دن سے رکھی ہوئی تو اس کے بس پچیس ہزار روپے قبر گئے نہیں تھے بتائیں کون ذمہ دارے اس کا ہمارے ہاں لوگ میت نہیں رکھوا سکتے ہمارے ہاں لوگ لوگ قبر نہیں لے سکتے بھائی پچاس ہزار روپے کی قبر مل لیے ہمارے ہاں لوگ میت بس لینے جائیں پندرہ ہزار روپے کی میت بس مل لئیے ہمارے ہاں کسی کی ماں مر جائیں تو اس کی میت اسفتال نہیں دیتا بلکل ایسے ایسے نمتے کیسے ٹائم میں رکھ جی رہے ہیں یہاں پر بہت باتیں ایسی ہیں کہ انسان جذباتی بھی ہو جاتا ہے اور زفر بھئی اتنا کام کیونکہ صبح سے لے کے رات تک ان لوگوں میں رہتے ہیں تو ان کو ہر طرح کے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ لیب بن رہی ہے یہ لیب بن رہی ہے ہمارے لیب بن کے تیار نہیں ہوئی ہے یہ 8x روپے کی مشینیں اتنی ہیں تو ڈیلی دن میں 3000 مریض پرچے کے اوپر خون کی ٹیوب چپکی بھی ہوتی ہے اس ٹیکر سے لے کر آ رہے ہیں میرے بچے کا کینسر کا ٹیسٹ ہے میں نہیں کرا سکتا اسی آزار کا میں نے کہا افتتا ہونے میں دس دن رہ گا ہے ٹرائل چل رہا ہے دیکھیں نا پورے پاکستان کے کسی اسپطال کسی لیبورڈری میں ٹیلے پلانٹ ہی نہیں اتنا مہنگا اب وہ فری میں ٹیسٹ کرے گا سارے ٹیسٹ اب بھائی لوگ زندہ کیسے رہیں گے اسپطال کہہ رہا ہے کروڑوں پہ دو لاکھوں پہ دو لاکھوں پہ دو لاک بھی ہمارے کچھ لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے اثراف کرنے کے بجائے یہ بہتر جانا کہ وہ لوگوں کی مدد کریں تو یہ بڑا کریڈٹ ان لوگوں کو بھی جاتا ہے جو صاحب ستاعت لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج جو اچھا کام ہو رہا ہے جو دسترخان بھی جو سج رہے ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے سج رہے ہیں اچھا اب اس پہ اب دیکھئے زفر بھائی ایک بات ہے ہمارے علماء بھی کمیل بھائی بیٹھے ہیں سارم بھائی جی 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 مدیہ بولی آپ بولی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حکمران کو قصور وار ٹھہراتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا پر لگ دیتے ہیں یا بول دیتے ہیں اپنے فون سے کچھ ٹائپ کر دیتے ہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے یہاں پہ دوسرے غلط ہیں ایک طرف ہم اپنی سسائیٹی میں جو پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں جو ایک ڈیوائیڈ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا خوفناک ڈیوائیڈ دیکھ رہے ہیں ایک طرف جیسے ابھی زفر بھائی نے میں بتایا کہ کس طریقے سے کتنے لوگ یہاں پر آگے دسترخان پر کھانا کھانے کی بیٹھے کھاؤ ورنہ تمہیں سیڈی میں اور کچھ کھانے کو نہیں ملے گا دوسرے جانے ہم دیکھنے کہ اثراف بہت یہاں بڑھ گیا ہے تو علامہ صاحب اس حوالے سے آپ کیا کریں گے کیونکہ ہم جس طریقے سے اثراف اور سوشل میڈیا پر ہم دیکھنے کہ لوگ کس طریقے سے کھل کے اپنی دولت کا اظہار کرے کہ واپس کتنا مال ہے کچھ شادیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اس ایک شادی خرچہ اگر باقی تقسیم کیا جائے تو سو سو لوگوں کی شادیاں اور ہو جائیں سو سو بچیوں کی یعنی ایک شادی پر اس طرح سے خرچہ کرتے ہیں اور اس کی پھر خودنمائی بھی کرتے ہیں اچھا اس میں پھر تحقیر کرنا بھی آ جاتا ہے یعنی ا نے آپ کے لئے خودنمائی اور دوسروں کو تحقیر کرنا کہ دیکھو between the lines ہی ہوتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے جو ہم کر رہے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں قرآن کریم میں جہاں گناہوں کی بات ہے کیا تک میرا علم کام کرتا ہے فقط ایک گناہ ایسا ہے کہ جہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ شیطان کا بھائی ہے شیطان کا بھائی وہ ہے اسراف کرنے والا